بسم اللہ الرحمن الرحیم اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نکر پہن کر سپارہ پڑھنے مسجد چلا گیا مولوی صاحب نے دیکھا تو گسے میں آگئے اور بولے ارے نلائک تم مسجد میں نکر پہن کر کیوں آگئے بے وقوف ایسے مسجد میں آوگے تو جہنم میں جاؤگے میں نے گھر جا کر امہ جی کو بتایا امہ جی بولی پتر مولوی صاحب گسے میں ہوں گے جو انہوں نے ایسا کہہ دیا ورنہ بیٹا جہنم میں جانے کے لیے تو بڑی سخت محنت کرنی پڑتی ہے جہنم حاصل کرنے کے لیے پتھر دل ہونا پڑتا ہے جہنم لینے کے لیے دوسروں کا حق مارنا پڑتا ہے قاتل اور ڈاکو بننا پڑتا ہے فساد پھلانا پڑتا ہے مخلوق خدا کو عذیت دینی پڑتی ہے نحت انسانوں پر آگ اور باروت کی بارش کرنی پڑتی ہے محبت سے نفرت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے ماں کی گودیں اجارنی پڑتی ہیں رب العالمین اور رحمت اللہ العالمین سے تعلقات توڑنے پڑتے ہیں تب کہیں جا کر جہنم ملتی ہے تو تو اتنا کاحل ہے کہ پانی بھی خود نہیں پیتا تجھ سے یہ محنت کیسے ہوگی تو تو چڑیا کی موت پر ہفتوں روتا رہتا ہے پھر تو اتنا پتھر گل کیسے بن سکتا ہے بیٹا مولوی صاحب کی باتوں پر دھیان مت دینا ورنہ تمہارے اندر خدا کا صرف ڈر بیٹھے گا محبت نہیں سوچئے گا ضرور اللہ حافظ